پاکستان افیر لیکچر 7 is about منٹو مولی ریفارمز 1909 یہ چھوٹا سا ٹاپک لیکن بہت امپورٹنٹ ہے 1906 میں سیکیٹری آف سٹیٹ فور انڈیان افیرز لارڈ مولی نے ایک اناؤنسمنٹ کی بریتش پارلیمنٹ میں کہ میں گورنمنٹ میں کچھ ریفارمز لانا چاہ رہا ہوں and according to these reforms میں لیجسٹریٹو بارڈی میں جو لوکلز ہیں جو انڈیانز ان کو زیادہ پاور دوں گا آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس نیچر کی یہ پاور جو ہے کس نیچر کی تھی اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو گورنر جنرل تھے سب کانٹینینٹ کے لارڈ منٹو اور سیکیٹری آف سٹیٹ لارڈ مولی انہوں نے مل کے ایک ڈراف پریپیر کیا 1909 میں اس کو بریتش پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے اس ایکٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کو اب ہم انڈین کاؤنٹ سیلیکٹ 1909 یا منٹو مولی ریفارمز 1909 کہتے ہیں اس ریفارمز میں جو سب سے امپورٹن کی فیچرز تھے وہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ انہوں نے مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ مان لی تھی جو ان کے لئے بہت بڑی کمیابی تھی اگر اس کا اسٹوریکل بیکراؤنڈ ڈسکس کریں تو پارٹیشن او بنگال ہوا ہندووں نے کانگریس نے اس پر بڑا رییکشن دیا مسلمان یہ دیکھ کر در گئے تھے کہ یہ اس طرح تو اگر ان کے پاس بھی ایک باڈی ہونی چاہیے جو ان کے رائٹس پر بات کر سکے لہٰذا اپنے رائٹس سکیور کرنے کے لئے ایک ڈیلیگیشن بنی 35 میمبرز تھے اور اس وقت ویسر آئیل لارڈ منٹو سے وہ ملے اپنے ڈیمانڈ رکھے اور ان میں سب سے امپورٹن کی ڈیمانڈ جو تھا وہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا پھر اس ڈیپوٹیشن کے دو مہینوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ بنی انہوں نے بھی بڑا سٹرگل کیا کہ یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے اور تین سال بعد 1909 میں منٹو مولے ریفارمز میں ان کی یہ ڈیمانڈ مان لی گئی تھی یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ڈیمانڈ پورا ہونے کے بعد وہ سیپریٹ سٹیٹ کے ڈیمانڈ تک جا پہنچے تھے سیکنڈ چیز ہے انہوں نے اناؤنسمن میں کہا تھا کہ ہم لیجسلیٹو باڈی میں پاور دیں گے اب یہ پاور کس طرح سے تھی جو پرویشنل لیول پہ لیجسلیٹو باڈی ہے جو چھوٹے پروینسز ہیں وہاں پہ تعداد لوکلز کی بڑھا کر 30 کر دی تھی اور جو بڑے پروینسز ہیں جیسے ممبئی بنگال ہو گیا بمبئی ہو گیا یہاں پہ تعداد بڑھا کر 50 کر دی تھی یعنی اب ان پرویشنل لیول پہ جو لاو میکنگ باڈی ہے وہاں پہ چھو کے ذریعے سے آتے ہیں یا تو مسلم لیگ سے آئیں گے وہ یا تو پھر کانگریس سے آئیں گے یا پھر نومینیٹ کیا جائے گا ان کو اسی طرح جو کاؤنسل سینٹرل کاؤنسل ہے وہاں پہ لیجسلیٹو باڈی پہلے صرف 16 لوگ ہوتے تھے لوکلز ان کو بڑھا کے 60 کر دیا تھا لیکن جو اگزیکٹیو آتھارٹی تھی وہ ابھی بریتش ارز نے اپنے پاس رکھی تھی اگزیکٹیو کاؤنسل میں صرف دو انڈینز کو انہوں نے سیڈ دی تھی کہ دو انڈین جنرل یا سیکیٹیو آف دا سٹیٹ جو ہے وہ ان کو نومینیٹ کریں گے یعنی جو کاؤنسل میں جو اگزیکٹیو کاؤنسل میں لوکلز آ رہے ہیں وہ خود بریتش ارز کی مرضی پہ آئیں گے لہٰذا یہاں وہ ان کو پاور نہیں دے رہے یہاں صرف وہ ان کو ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں ان لوکل باڈیز میں اب رییکشنز پڑھتے ہیں مسلم لیگ کا اور مسلمز کا رییکشن کیا تھا وہ بہت خوش تھے اس ریفارمز تھے کیونکہ اس ریفارمز میں انہوں نے سب سے بڑی جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی اور اس سے ایک چیز کلیر ہو گئی تھی کہ اب بریتش ارز بھی مانتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں سب کاؤنٹیننٹ کے وہ ایک الگ نیشن ہیں ان کی اپنی الگ ہسٹری ہے کلچر ہے سیولائزیشن ہے لہٰذا یہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ تھا کہ ان کے پاس سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو اور ان کی چنے ہوئے لوگ آگے آئیں ایسا ریپریسنٹیٹیو کے طور پر تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی سیکنڈ چیز تھا اس ریفارمز کے ذریعے سے انہیں یہ تسلی ہو گئی تھی کہ بریتش ابھی سب کاؤنٹیننٹ سے نہیں جا رہے کیونکہ اگر ان ریفارمز میں بریتش ارز اپنا جو رول ہے وہ چھوڑ دیتی اور انڈینز کے حوالے کر دیتی کانگرس کے تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا ایک آ ازاد ملک کے طور پر ایک ازاد نیشن کے طور پر وہاں پر رہنا کیونکہ میجوریٹی ساری ہندووں کی تھی اور کانگرس جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کو ان کی مرضی سے وہاں رہنے نہ دیتی تو ان ریفارمز سے ایک چیز کلیر ہو گئی تھی کہ رول جو ہے وہ بھی بریتش ارز کے پاس ہے وہ صرف ان کو لیجسٹریٹو جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان میں صرف ان کی ریپریزنٹیشن بڑھا رہی ہے لہٰذا مسلمان جو تھے وہ اس ریفارمز سے بہت زیادہ خوش تھے یہ تمام پوئنٹس جو تھے ان کے فیور میں جا رہے تھے اب بات کرتے ہیں کانگرس کی تو آبیسلی کانگرس نے اس پہ بھی پروٹیسٹ کیا ان ریفارمز کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کیا سب سے پہلے ان کی ریجیکشن کی وجہ بنی کہ سیلف رول ان کو چاہیے تھا یعنی وہ چاہتے تھے کہ جو بریتش ارز ہیں وہ جل سے جل سب کانٹیننٹ چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ہندووں کے ہاتھ میں دے دے کانگرس کے ہاتھ میں دے دے اور ان ریفار میں ان کو یہ میسیج دے دیا گیا تھا کہ بریتش شرکہ بھی سب کانٹیننٹ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایک یہ وجہ بنی سیکنڈ وجہ وہ سپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ان ریفارمز پہ کہ مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ نہ دیا جائے کیونکہ جب سے کانگرس بنی تھی وہ ایک ہی چیز یہ سلوگن تھا اس کا کہ میں ایک واحد پارٹی ہوں پوری بری سہیر کی اور میں تمام انڈینز کو ریپریزنٹ کرت اور اسے الیکٹوریٹ پہ مسلمز بھی آئے اور ہندو بھی لیکن ایک چیز آبویس تھی کہ وہاں پہ ہندو کی مجوریٹی تھی تو جوائنٹ الیکٹوریٹ میں ہندو ہی ایزا ریپریزنٹیٹو کے طور پہ آتے اور پھر وہ صرف ہندو کے انٹرسٹ پہ بات کرتے لہٰذا یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ سیکیور ہو گئے تھے جب ان کو سیبرٹ الیکٹوریٹ ملا تو اب وہ اپنے مرضی کی لوگوں کو ریپریزنٹیٹو باڈیز کے طور پہ سامنے لا سکتی تھے تو اس پہ بھی کانگر اس نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کہ مسلمانوں کو سیبرٹ الیکٹوریٹ کیوں دیا گیا جو تھرد چیز تھی وہ پارٹیشن اور بنگال ریورس کر دیا تھا ان ریفارمز میں کیونکہ جو کانگریس ہے وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ پارٹیشن ہو بنگال کی کیونکہ جب یہ ایک صوبے کے طور پہ تھا تو اس میں ہندو کی مجوریٹی تھی جو ایڈمنسٹریشن ہے جو سارا کنٹرول ہے صوبے کا وہ ہندو کے ہاتھ میں تھا اور وہ اپنے مرضی سے اس کو کنٹرول کر رہے تھے اور اس صوبے میں جو مسلم تھے وہ وہ بہت زیادہ ایکنومیکلی بھی پولیٹیکلی بھی سفر کر رہے تھے پارٹیشن کے بعد مسلمانوں کو پروگریس کا ایک ذریعہ ملا اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی جو کانگریس نہیں چاہتی تھی تو اس ریفارمز میں وہ جو پارٹیشن تھا اس کو بھی ریورس کر دیا گیا تھا تو یہ بھی ہندووں کے لیے خاص کل کانگریس کے لیے جو ہے یہ ریفارمز بالکل ان کے فیور میں نہیں تھی تو انہوں نے ان ریفارمز کو ریجیکٹ کیا تھا لیکن بہرح جو پارٹیشن کے فیور میں انہوں نے انہوں نے ساکتی مستos بھی دیا گیا تھا اور انہوں نے مسلم لوگوں سے ہی اور اس طرح سے انہوں نے لیجسٹیٹرو کانسل میں بھی مسلمانوں کو پریزنٹ کیا انہوں نے گیز ایک کانسل میں بھی مسلم کے رائٹ پہ اور اگزیệu پر بات کی کیونکہ ان کا یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ڈیمانڈ پورا ہوا تھا اور یہاں سے پھرتے کرتے سن sintya کا ڈیمانڈ انہوں نے شروع کر دی اور پھر آخر کارپاکستان کو آزاد بھی کرοائے اس لئے جب ہ کی بات کرتے ہیں تو ان ریفارمز کو بہت اہمیت حاصل ہے